بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب میری بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ رہتی ہیں اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے بڑے پیارے پیارے میسیجز آتے ہیں اور آپ میرے لیے ہمارے ادارہ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگ کا جو فیڈ بیک ہے اس کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور آپ لوگ کا جو ساتھ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے آج کے شوکہ فارمنٹ اب تو تقریباً سب کو یاد ہو چکا ہے میں بار بار بتاتا ہوں لیکن پھر بھی چونکہ ہماری روایت ہے کہ ہمیں بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے شوکہ فارمنٹ کیا ہے آپ نے سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ کال کرنی ہے جس کا انشاءاللہ اس کے بعد اپنا نام ڈیٹو برث ٹائمو برث اور سیٹیو برث یہ چار چیزیں آپ نوٹ کروائیں گے اور اپنا کوئی سا بھی ایک سوال آپ نے ہمیں نوٹ کروانا ہے جس کا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا اور کوشش کیجئے گا کہ مختصر سا سوال ہو اور ایک ہی سوال ہو اور تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو موقع مل سکے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بہت ساری کمپلینز آتی ہیں کہ جی ہماری کال نہیں ملتی کال نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ وہ میں نہیں ہوں آپ لوگ ہی ہیں چونکہ وجہ کیا ہے اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی کال ملتی ہے تو آپ اپنا سوال پہلے سے لکھ کے رکھا کریں اپنی ڈیٹیلز پہلے سے لکھ کے رکھا کریں آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں مختصر سی بات بتایا کریں جس کا انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو بلکل جواب دیں گے میرا بہت سارا پیار آپ لوگ کے لیے جناب بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے بلکل بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے لکھ کے رکھا کریں تاکہ جب آپ کال کریں تو آپ کی کال جلدی ڈراب ہو اور جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو اس وقت انتظار میں ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ بھی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کو موقع مل سکے تو مختصر سی بات مختصر سی کال تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو موقع مل سکے مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے ٹاپکس پہ بھی بات کیا کریں عمران خان کے بارے میں ملکی حالات دنیا کے حالات کبھی کو کہتا ہے کہ نواز شریف کا کیا بنے گا پھر آج کل شباز شریف کا کیا بنے گا کبھی یہ کہتے ہیں کہ بتائیں یوکے یورپ سے نکل جائے گا تو جناب اس کے لیے ہمارے دوسرے پروگرام بھی ہوتے ہیں ہم ان کے اندر تفصیلیں اس میں گفتگو کرتے ہیں اس میں بالکل کوئی کالز نہیں آتی اور وہ بتائے جاتے ہیں تو یہ شو بالکل پیور آپ لوگ کے لیے ہے اس میں صرف کالز لیتے ہیں اور سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک شیر ہوتا ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک ایسا وظیفہ آپ لوگ کو بتائے جائے کہ جس سے آپ لوگ فائدہ جو ہے حاصل کر سکے تو اسی طرح ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان زوجین کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناچاکی ہو جاتی ہے اور نائنٹی پرسنٹ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے سے ناراض ہونا نہیں چاہتے ناراضگی کیوں ہو جاتی ہے دوسروں کی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے کہ خاندان والوں کی طرف سے کہ انہوں نے اس وقت پہ یہ کیا تھا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا آپ کی فیملی کی طرف سے یہ باتیں ہوئی تھیں تو ان کو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو ہمیشہ لڑائیاں دوسروں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہیں تو ان لڑائی جھگڑوں کو کیسے کم کیا جائے ان سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے شو میں ایک وظیفہ ہوگا پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہم ہوتا ہے بلا وجہ کا وہم اب دنیا میں دور چیزیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ شاک دا کوئی مل نہیں ہوندہ اسی طرح وہم کا بھی کوئی علاج نہیں ہوتا لیکن آج جو میں وظیفہ بتاؤں گا اس میں اس کا تعلق ہے وہم کے ساتھ بھی اگر آپ کو کسی چیز کا کوئی اندیشہ ہے کوئی وہم ہے اکثر ماں کو بچوں کے بارے میں ہو جاتا ہے اکثر بیویوں کو بھی وہم ہو جاتا ہے کہ ان کے شوہر ان کو چیٹ کر رہے ہیں تو بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے والدین کو بچوں میں وہم ہوتا ہے کہ پڑھ نہیں رہے کئی اور مصروف ہیں تو اس وہم کو دور کیسے کیا جائے اس وہم کے حوالے سے آج وظیفہ جو ہے وہ بھی شامل حال رہے گا ہمارے آج کے شو میں اور آپ لوگ کی باقاعدہ کالز کا جو سلسلہ ہے جناب اس کا آغاز ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کس نے کال کی ہے اور کون اپنے بارے میں کیا جاننا چاہ رہا ہے تو ہمیں آج سب سے پہلی جو کال ہے وہ ریسیب ہوئی ہے محمد احمد صاحب کی محمد احمد صاحب کی کال ہے ہم ان کا جلدی سے ذائچہ بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہم شوہ میں شامل کر سکیں ان کی ڈیٹو برث ہے جی پانچ جنوری نائنٹی نائنٹی ٹو ٹائم او برث ان کا ہے صبح کے تین بجے جنہ والا میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور پوچھنا کہ چاہ رہے ہیں آج بہت ساری کالز ایک دم سے آنی شروع ہو گئی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی بات کی جائے ٹو دہ پوائنٹ کی جائے ہائی ایجوکیشن کے لیے کون سی فیلڈ ٹھیک رہے گی کہ ہائیر ایجوکیشن کے لیے کون سی فیلڈ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک رہے گی ابھی فیل حال اگر میں دیکھوں تو بہمد احمد صاحب آپ کا جو مزاج ہے نہ تو وہ کسی جگہ لگ رہا ہے نہ کسی جگہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آج کل بڑے موڈی سے آپ ہوئے تو فیلڈ اگر آپ کوئی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں آپ کے لیے دیکھتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں جناب آپ جنگلات کا کام کر سکتے ہیں اگری کلچر کا کام آپ کر سکتے ہیں آپ ایک جو منل وارٹر کا کام ہے پانی کا لیکوٹ کا کام وہ آپ کر سکتے ہیں آپ ایک اچھے ڈینٹس بھی بن سکتے تھے اگر آپ نے ڈینٹس کی فیلڈ میں گیو ہوتے اور کوئی ایسا کام جس کے اندر جیسے پھولوں کا خوشبو کا کام ہے یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر ہے اچھا جی اس کے بعد ہمیں امجد علی صاحب کی کال ہے اور دیکھتے ہیں کہ امجد علی کیا جاننا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں ڈیٹو برتن کی بارہ اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو ٹائم ہے جی نہیں معلوم لاہور میں ہمارے بھائی پیدا ہوئے ہیں سوال ان کا ہے کہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ کوئی صدقہ اور وظیفہ جو ہے وہ اس حوالے سے بتا دیں تو بالکل جناب ہم آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے صدقہ اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں لیکن پہلے دیکھیں آپ کا ذائچہ کہتا کیا ہے کیوں میرے اس ننے منے بھائی کو جو فورٹی سکس یئرز کے ہو گئے ہیں اور ان کو ابھی تک ہیلتھ کا مسئلہ چل رہا ہے انگزائیٹی ڈپریشن ٹینشن جس کی وجہ سے جناب آپ کو یہ سارے ہیلتھ کے مسئلے چل رہے ہیں ایک تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذائچے کے مطابق کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بلا وجہ کسی نہ کسی خوف میں مقتلہ کرے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ایک تو مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حاوی کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن اس کے باوجود یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے اگینس جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ اگینس جاتے ہیں تو آپ کو ہیلتھ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہیلتھ کے لیے آپ کو صدقہ بتا دیتا ہوں پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ریگولر بیسز کے اوپر دیتے راہ کریں باقی جو ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اچھا ہمیں ایک کمپلین آئی ہے کل ہمیں ایک کال آئی تھی شاہ علم صاحب کی جن کا غلطی سے نام ہم نے غلط لے لیا تھا شاملال لے لیا تھا ایک تو ان سے ہم انتہائی معذرت کرتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ غلط لکھا گیا غلط ٹائپ ہو گیا چونکہ ہمیں کل ایک شاملال صاحب کی بھی کال آئی تھی تو اس دور میں میرا خالق شاید اس میں مکس ہو گیا تھا چلیں خیر وہ الگ بات ہے تو شاہ علم کا ذائچہ میں دوبارہ بناتا ہوں ان کا ذائچہ میں کچھ پرابلم تھی اس کو ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں تین مئی دو ہزار میں یہ پیدا ہوئے ہیں تھرڈ میں ٹو تھاؤزن میں یہ پیدا ہوئے ہیں دس بچ کر پینٹیس منٹ پہ اور کراچی میں آنچہ جی ان کا سوال کیا ہے اب سوال ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو نام کی کل پرابلم تھی اور پھر اس کے بعد ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں انہوں نے پوچھنا تھا تو میرے بھائی ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا اگر میں دیکھوں تو آپ کا ذائچہ مجھے یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اور آپ کے بہت سارے معاملات کنفیوجن کا شکار رہتے ہیں یا تو آپ خود کنفیوج رہتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کو آپ کو زندگی میں آگے نکلنے نہیں دیتی اس میں سب سے بڑی چیز ہے شرمیلاپن ججک کہ آپ نے اپنے دل کی بات کسی سے کرنی ہوتی ہے تو آپ اس میں مہینوں لگا دیتے ہیں سالوں لگا دیتے ہیں اور جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر اسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک تو آپ اپنے ہاتھ میں پیلا پکھراج لے کر پہنیں ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ کی خدا نہ خواستہ اگر کسی نہ کسی وجہ سے بریک ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو پرابلمز آتی ہیں آ سکتی ہیں تو یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی آپ کے کام ہیں ان کو اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے ابہام جو ہے وہ لائف میں نہ رہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ایک تو جو بھی دل میں بات ہو اس کو کہہ دیا کریں اس کو چھپا کے نہ رکھا کریں جیسے کل ہم نے گلتی کی مجھے آپ نے فوراں پکڑ لیا آپ کی بڑی مہربانی اس کے لئے میں معذرت کھاؤ ہوں ایک دفعہ پھر سے کہ آپ کا نام جو ہے وہ غلط بولا گیا کل آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج سے اپنے دل کی بات فوراں آپ نے کر دینی ہے دل میں کچھ نہیں رکھنا اچھا جی حسن مقصود صاحب نے ہمیں کال کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ حسن مقصود صاحب کیا جاننا چاہ رہے حسن مقصود کی ڈیٹو برث ہے جناب تیرہ اپریل نائنٹین نائنٹی ایٹ ٹائم او برث ہے جی ان کا کتنے بجے کا اچھا ٹائم او برث نہیں معلوم اور بھکر میں جناب یہ پیدا ہوئے سوال ان کا یہ ہے کہ فانینشل تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سٹون جو ہے اس حوالے سے کوئی بتا دیں اچھا جی انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے کچھ بتا دیں اچھا جی فانینشلی اگر آپ کا ذائچہ دیکھوں تو حسن بھائی سراز آپ کے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں لیکن تھوڑا سا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جتنی بھی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں آپ نے ان کی شکل بدلنی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہمیشہ شکل بدل کے رہے گا آپ ایک اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں اچھے کپڑے پہنیں گے اچھی گاڑی آپ کے پاس ہوگی کہ جیب میں کچھ نہیں ہوگا لیکن زندگی کی ہر لیکجری آپ کے پاس ہوگی کہ پیسہ ایسٹس کی صورت میں آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا تو آپ نے پیسے کی جیسے جیسے شکل چینج کرتے جائیں گے آپ کے فانینشلی معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی زینب نے ہمیں کال کی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہی اچھا ان کا سٹون بتانا تھا فانینشلی تو حسن آپ اگر کوئی سٹون پہننا چاہتے ہیں تو سرخ حقیق لے کر خوبصورت سا حقیق لے کر اپنے ہاتھ میں آپ پہن سکتے ہیں زینب کی کال ہے زینب کا ذائچہ بناتے ہیں جلدی سے ڈیٹو برٹھ ہے ان کی سات جنوری دوہزار نو دو بچ کر بیس منٹ پہ اور لاہور میں جناب یہ پیدا ہوئی ہیں زینب کا سوال یہ ہے کہ نام ٹھیک ہے نام چینج کرنا ضروری ہے سر نے کہا تھا اچھا ان کے سر نے بولا ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے اس کو چینج کر لیں تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ باقی ان کو اپنا نام چینج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے زینب آپ کا زائچہ اگر میں دیکھوں تو نام آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے نام میں کوئی اسی پرابلم نہیں ہے اور نام آپ کا بالکل ٹھیک ہے آپ نے اگر نام اپنا چینج کرنا ہے تو چینج کرنے سے کوئی تینی کوئی خاص کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نام آپ کا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے ویسے آپ کا زائچہ بھی ماشاءاللہ مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا چرچڑا پان آپ میں ہے اور باقی یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے اللہ خیر کرے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آسانیہ پیدا ہوں اچھا جی زینب کے بعد ہمیں کال ہے جویریہ کی جویریہ کی کال ہے جویریہ کی ڈیٹو برت ہے جی پانچ اپریل نائنٹین ایٹی نائن ٹائم او برت ہے ان کا ساڑھے چھے بجے کا اور شہر ہے کراچی اچھا انہوں نے نکاح کی ڈیٹیلز بھی بھیجی ہیں نکاح ان کا ہوا ہے چودہ چودہ سپتمبر دو ہزار اٹھارہ میں اور ٹائم ہے چار بچ کے چالیس منٹ کا پوچھ رہی ہیں کہ شادی کو ایک ویک ہو گیا ہے مائنڈ نہیں مل رہا شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی جویریہ بات یہ ہے کہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے جس ٹائم پہ آپ کا نکاح ہوا ہے اس ٹائم کے مطابق اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ شادی مزید آگے چلتی بھی نظر نہیں آرہی اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی روحانی قسم کا کوئی اس کا تدارک کروائیں تفصیلاً کو ذائچہ وغیرہ بنا کے کریں ادر وائز مجھے یہ شادی زیادہ چلتی بھی نظر نہیں آرہی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے اور آپ کو گھر کا سکھ دے لیکن جس ٹائم پہ آپ کا نکاح ہوا تھا وہ شادی ہونے والا ٹائم نہیں تھا شادی ختم ہونے والا ٹائم تھا اور بہت ساری پرابلمز ہیں اچھا جی اس کے بعد محمد آصف صاحب کی کال ہے دیکھتے ہیں کہ محمد آصف کیا جاننا چاہ رہے ہیں ان کی ڈیٹو برت ہے جی یکم جون نائنٹی نائنٹی نائن ٹائم ہے ان کا شام چار وجہ کا اور شہر ہے پاک پتن محمد آصف پوچھ رہے ہیں کہ جاب جو ہے وہ کب ہوگی محمد آصف ذائچہ آپ کا ماشاءاللہ زبدست ہے لیکن ابھی فی الحال آپ زندگی کے بہت ہی انتہائی بلکہ سمجھ لیں کہ نشیب و فراز والے ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ اس میں جس طرف بھاگتے ہیں وہ چیز آپ سے آگے بھاگتے ہیں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ چیز آپ سے آگے بھاگتی جا رہی ہے تو جاب کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو آپ کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی جاب کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی جاب تو مل جائے گی لیکن مرضی کے مطابق اچھی جاب ملتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اور تقریباً سال لیٹ سال ابھی بہت زیادہ شرگل کا ہے بہت زیادہ محنت کا ہے جب تک آپ کا یہ جو ٹائم ہے نہیں آئے گا ساڑھ ستی کا چونکہ دور چل رہا ہے جب تک یہ دور نہیں گزرے گا آپ کے معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے ایک نگینہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں سرخ مرجان یا سرخ حقیق لے کر پہن سکتے ہیں اور سفید مرجان بھی سفید مطی بھی یہ بھی اگر آپ لے کے پہنے تو آپ کے لئے ٹھیک رہیں گے خیام علی صاحب کی کال ہے جی دیکھتے ہیں کہ خیام علی کیا جاننا چاہ رہے ہیں اکتیس جنوری نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ پیدا ہوئے دس بجے راول پنڈی میں سوال ان کا یہ ہے کہ مانگلک ہیں اور برچارٹ میں کچھ اچھا ہے اچھا مانگلک کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا مانگلک ہوں اور برچارٹ میں کوئی اچھی بات ہے تو وہ بھی بتا دیں بالکل بتاتے ہیں جنب خیام علی مانگلک تو آپ بالکل ہیں اور آپ کے ذائچے کے اندر اگر میں دیکھوں اے تو آپ کا ذائچہ اور آل ویسے بڑا اچھا ہے ایک تو کمر آپ کا شرف کا ہے زہرہ آپ کے ذائچے میں شرف کی بیٹھی ہوئی ہے اور ذائچے میں اگر دو سیارے اچھی پوزیشن پہ ہوں تو ذائچہ ویسی ٹھیک ہو جاتا ہے بندے کے اندر خوش بختیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک تو زندگی میں پیسہ آپ کے پاس بہت آئے گا لیکن اس کو سنبھال کے بھی رکھنا اس کو ذائع نہیں کرنا کامیابیاں جو ہیں وہ بہت ہی ملتی ہوئی نظر آنی ہیں آپ کو زندگی میں باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا ذائچہ اچھا ہے لیکن ابھی تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے چونکہ مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں جو سوچا کریں وہ کر دیا کریں زیادہ دیر نہ لگایا کریں چیزوں کو سوچنے میں اچھا جی نجمہ کی کال ہے اور نجمہ کی ڈیٹو برتھ ہے جی چھ سپتمبر نائنٹین ایٹی ون ٹائمو برتھ ہے جی فجر کا اور لاہور میں یہ پیدا ہوئی ہیں اور میری بہن نجمہ کیا جانا چاہ رہی ہیں میریڈ ہیں اور ہزمن کے ساتھ بھی نہیں بنتی اور مالی حالات بھی نہیں اچھے اس کے لیے کوئی ریمیڈی بتا دیں ایک تو سمجھ لیں تفاق سے آج ہمارا شو کا جو ٹاپک ہے وہ میہ بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں اس حوالے سے آج ایک وظیفہ جو ہے میں بتانے والا ہوں وہ آپ ضرور سنیے گا اس شو کے اختتام پہ میں بتاؤں گا دوسرا آپ لے پوچھا ہے کہ میہ بیوی کے درمیان اختلافات ہیں تو بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے حضور ناراض ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بہن بھی کچھ کم نہیں ہے آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا مزاج اپنی چیزوں کو سمجھدار آپ بہت ہیں انٹیلیجنٹ بہت ہیں لیکن آپ مچورٹی کے اس لیول پہ ہیں کہ جس طرح سے آپ کو چیزیں چاہیے اس طرح سے نہیں ملتی تو آپ آپ ڈیسارٹ بھی ہوتی ہیں آپ غصہ بھی کرتی ہیں تو آپ نے بھی تھوڑا سا کمپرومازنگ سیچیوشن میں رہنا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ نظرِ بد کا بھی شکار ہیں کہ نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملات کافی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن اب کچھ عرصے کے بعد تقریباً آٹھ ایک ماہ کے بعد گھر کا سکھ بہتر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آنی ہیں رمیڈی آپ نے پوچھی ہے میرے سے اے سوالے سے اگر آپ کوئی رمیڈی کرنا چاہتی ہیں ایک تو اوپل لے کر اپنے ہاتھ میں آپ پہن سکتی ہیں اور سرخ مرزان یہ دونگینے آپ نے اپنے ہاتھ میں لازمی لے کر پہننے ہیں اور منگل کے روز بڑے گوشت کا صدقہ سرخ چیزوں کا صدقہ لازمی دیا کریں باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ نے کوشش کرنی ہے خوش رہنے کی چیزوں کو آسان بنانا ہے مشکل نہیں بنانا محمد احمد صاحب کی کال ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جاب کے لیے بیسٹ فیلڈ بتا دیں تو محمد احمد صاحب آپ کا سب سے پہلا جواب وہ میں آپ کو دے چکا ہوں آپ اس شو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بات میں سنیے گا ہمارے شو کا جب آغاز ہوا تھا تو آپ کے ہی سوال سے میں نے اس شو کا آغاز کیا تھا سب سے پہلی کال آپ کی لی تھی تو جب اس شو کے اقتدام کے بعد اس کی ریکارڈنگ فیس بک پہ یا یوٹیوب کے اوپر جو میرا چینل ہے وہاں پہ آئے تو وہاں پہ آپ اس کو سن لیجئے گا اچھا جی آئیشہ نے ہمیں کال کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آئیشہ کیا جانا چاہ رہی ہیں ڈیٹو برت ان کی دو جنوری انیس سو پچانوے ٹائم ان کو نہیں معلوم لاہور میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی جو ہے وہ کب ہوگی تو آئیشہ آپ کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شادی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی شادی میں کوئی ڈیلے رکاوٹ جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا بس کوئی اچھا سا رشتہ ملنے کی دیر ہے جو کہ جلد مل جائے گا ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ طلاب کی شادی ہو جائے گی آسم مرتضی صاحب نے ہمیں کال کی ہے ڈیٹو برت ہے جی اکتیس اکتوبر نائنٹین سیونٹی فور ٹائم او برت ہے جی دس بچ کر تیس منٹ کا شہر ہے راولپنڈی اور جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ذائچے کے نہس گھر جو ہیں بتا دیں بھائی بات یہ ہے کہ ذائچے کے جو نہس گھر ہوتے ہیں وہ چھٹا آٹھوہ اور بارہ ہوتا ہے یہ نہس گھر ہوتے ہیں چھٹا آٹھوہ اور بارہ بارہ یہ ایک کلیہ ہے جو شروع سے چلتا ہوا آرہا ہے کہ جب بھی آپ ذائچہ بنائیں تو اس میں جو نہس گھر ہوتے ہیں چھٹا آٹھوہ اور بارہ جو بارہ گھر ہے اس کو نہس کہا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد غلام فاطمہ کی کال ہے غلام فاطمہ کی ریٹو برت ہے جی چار جون نائنٹین نائنٹی ایٹ ٹائم او برت ہے ان کا صبح کے ساڑھے چھے بجے کا شہر ہے ملتان یہ پوچھ رہی ہیں کہ سڑھی میں کامیابی نہیں ملتی اور ہیلتھ بھی نہیں ٹھیک رہتی ظاہری بات ہے جب ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تو پڑھائی میں دھیان کیسے لگے گا اور جب پڑھائی اچھی نہیں ہوگی تو صحت خراب ہوگی تو دونوں چیزوں کا دیکھیں کتنا آپس میں گیرہ تعلق ہے تو غلام فاطمہ بات یہ ہے کہ نام آپ کا ماشاءاللہ بہت پیار ہے بڑا خوبصورت نام ہے میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا نورو یا نورو کو آپ نے روزانہ اس کی تین تصویہیں پڑھیں اول آخر گیارہ ساری چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور اس کا ثواب خدیہ کریں بی بی فاطمہ کو آپ کا نام ماشاءاللہ غلام فاطمہ ہے تو آپ جن کی غلام ہیں اس کا ثواب ان کو حدیہ کریں ان کے وسیلے سے اپنے لئے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی پڑھائی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اصل پرابلم یہ آرہی ہے کہ آپ کے ذائچے میں اطارد خراب جگہ پہ بیٹھا ہے جس کا تعلق آپ کے مائنڈ کے سٹارز کے ساتھ ہے تو ذہن آپ کا ہمیشہ لاسٹ رہتا ہے پڑھائی جب کرنی ہوتی ہے تو دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ڈراموں کی طرف کبھی فلموں کی طرف کبھی کپڑوں کی طرف تو کبھی امی نے کچھ کہہ دیا کبھی سہیلی نے کچھ کہہ دیا تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اپنا ایک تو فوکس جب بھی پڑھا کریں اپنا کوشش کیا کریں کہ اپنا جو چہرہ ہے اس کو آپ نے مشرق کی طرف رکھنا ہے مشرق کی طرف چہرہ رکھنے سے جو بھی یاد کریں گی چیزیں ایک تو وہ بھولیں گی نہیں دوسرا سبز رنگ کا کوئی نہ کوئی کپڑا پہنا کریں جب آپ سٹڈی کرنی ہوں یہ آپ کے ذائچے کے مطابق یہ بھی ایک آپ کی ریمیڈی ہے نمبر تھری پہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک سبز اکیق لے کر پہننا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ذہنی جو ذہن کی جو ڈائریکشن ہے جو ڈسٹرب رہتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی پڑھائی کی طرف رہے گی اور انشاءاللہ کامیابی کیوں نہیں ملے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں لیکن دوسروں کے لیے اپنے لیے بالکل بھی سمجھدار نہیں ہے اور نمبر اگر اچھے نہیں آئے تو اب آپ کو ڈانڈ پڑے گی میرے سے محمد ارشد صاحب کی کال ہے ان کی ڈیٹو برث ہے جناب ستائیس نمبر نائنٹین ایٹی ون نائم ان کا ہے فجر کا اور پتو کی میں یہ پیدا ہوا ہے پتو کی میں یہ پیدا ہوا ہے اور پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں زائچے میں آنا والا وقت کیسا ہے مالی لحاظ سے بتا دیں تو مالی لحاظ سے تو میں بتا دیتا ہوں آنے والا جو وقت ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی کال کیا کریں تو ایک سوال آپ لیا کریں میں بلکہ بار بار اپنے پینل پہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک سوال نوٹ کیا کریں آنے والی زندگی میں بڑا کچھ آ جاتا ہے تو فنینشلی آپ نے پوچھا ہے تو فنینشلی اگر میں دیکھوں تو انشاءاللہ آپ میرے بھائی کو جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی میں ان کو آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق ملتی رہیں گی فنینشلی طور پر کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی خدا نہ خواستہ جب جس چیز کی ضرورت ہوگی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی اس حالے سے اگر آپ کو سٹون لے کے پہننا چاہتے ہیں تو سرخ حقیق لے کر آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور زندگی میں جب بھی آپ کو فرصت ملے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے نو ہزار دفعہ سورہ بکرہ کا ختم کرانے نو ہزار دفعہ یہ آپ نے جب بھی آپ فارغ ہوں اور زندگی میں آپ کو کبھی موقع ملے نو ہزار دفعہ سورہ بکرہ کی پڑھائی کروانی ہے اور ہو سکے تو اس کو ایک گو میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے اس کو مختلف نشستوں میں آپ نے اس کو پڑھانا ہے اور ایک وقت میں زیادہ لوگ بھی مل کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اچھا جی سمیرہ کی کال ہے دیکھتے ہیں کہ سمیرہ کیا جانا چاہ رہی ہیں جی ڈیٹو برد سمیرہ کی ہے پندرہ جون نائنٹی نائنٹی ٹو ٹائم او برد ہے جی صبح کے آٹھ بجے کا اور شہر ہے کراچی سمیرہ کی کال تھی اور یہ پوچھ رہی ہیں یہ تو بھی میں نے دیکھا ہی نہیں کیا پوچھ رہی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ چار سال ہو گیا ہے رشتہ پکا ہوئے لڑکے والے کچھ نہیں بتا رہے ہو گا کہ نہیں اچھے سمیرہ اچھا مجھے کچھ اتنی اچھی انڈیکیشن ابھی فی الحال جو ہے وہ نہیں دے رہا کیونکہ شادی کے حوالے سے آپ کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹرم نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر یہ مزید ڈیلے ہوتا ہے چھے ماہ بھی مزید ڈیلے ہوتا ہے تو اس میں پرابلمز نظر آ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ بڑوں کو بیچ میں انوالف کر کے اس شادی کو کسی ایک کروٹ پہ کو بٹھانے کی کوشش کریں باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو بھی آپ زندگی میں چاہتی ہیں وہ آپ کو ملتا رہے اسد عباس صاحب کی کال ہے جی اسد عباس ڈیٹو برت ان کی پچیس ماہی نائنٹین ایٹی فور ٹائم ہے فجر کا اور شہر ہے لاہور لاہور سے مجھے یاد آیا کہ نو اور دس تاریخوں میں لاہور میں موجود ہوں گا اگر کوئی بہن بھائی میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لاہور کے لئے اپائنمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ کال کر کے لاہور کے لئے بھی اپائنمنٹ آپ لے سکتے ہیں جاب کی عادت میں کیش چل رہا ہے اچھا جاب کا عدالت میں کیش چل رہا ہے ایک تو ہمارے ما شاء اللہ پینل والے اتنے زبردست ہیں کہ ٹائپنگ مسٹیک جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کر دیتے ہیں عدالت میں کیش چل رہا ہے اور کہا تھا کہ ری اوپن نہ کروائیں بتا دیں کہ کب تک فیصلہ آ جائے گا اچھا جی آپ کا جو کیش ہے نا اصد عباد صاحب ایک تو میں اس کو دیکھوں جب بھی آئے گا یہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا اس کو ری اوپن کروانے سے بہتر ہے کہ اس کو پرسو کیا جائے کہ اس فیصلے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ جلد نکلا جائے جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کے حق میں اس کا فیصلہ اب آنے والا ہے اور جب بھی اس کا فیصلہ آیا آپ کی فیور میں آئے گا اس کو پرسو کرتے رہیں اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا اور کوشش کریں کہ اس کی کوئی جلدی ڈیٹ وغیرہ لے کے انڈر دا ٹیبل کوشش کریں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے معاملہ حل سٹل راؤن ہو جاتا ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں جلدی ورنہ یہ تھوڑا سا ڈیلے اب ہوتا جائے گا اب میں دیکھ رہا ہوں ڈیلے ہوتا جائے گا تو اس کو مزید جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے جی محمد عمر صاحب کی کال ہے ڈیٹو برٹ ان کی دو اکتوبر نائنٹین ایٹی سکس اور گجر خان میں جناب یہ پیدا ہوئے اور پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں گجر خان شادی جو ہے وہ کب ہوگی شادی کا پوچھ رہے ہیں کہ شادی کب ہوگی تو بالکل بتا رہتے ہیں جناب محمد عمر صاحب شادی کے حوالے سے ذائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شادی انشاءاللہ تعالی اب تقریباً دو ایک سال کے اندر تو ہوئی جائے گی ٹھیک ہے ویسے بھی اتنی دیر ہو گئی ہے دو ایک سال مزید اور ویٹ کر لیں تو شادی جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی اور تھوڑا سا آپ ذرا یہ جو آپشنز ہیں اس کو کم کریں کہ لڑکی ایسی ہو ویسی ہو تو جناب جیسی بھی ہو جب بھی ایک تو شادی کیجئے گا نکاب پوچھ کے ڈیٹ ٹائم پھر آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ شادی آپ کر لیں کیونکہ شادی میں آپ کے علاوہ کوئی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آرہی تو شادی میں آپ کوئی دیری نہیں ہے سید سادق رضا صاحب کی کال ہے جناب سادق رضا ان کا نام ہے ڈیٹو بہت ہے جی چھبیس اکتوبر نائنٹین نائنٹی تھری ٹائم ان کو نہیں معلوم کراچی میں ہمارے بھائی پیدا ہوئے ہیں اور جاب اور شادی کا بتا دیں کہ جاب کے حوالے سے اور شادی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے اچھا زائچہ صادق رضا صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ کا جاب کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں کوئی ایسی کو پریشانی والی بات نظر نہیں آرہی لیکن آپ تھوڑا سا اپنی جاب کو سنجیدگی سے نہیں لیتے کیونکہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا ایک تو ناپسند کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ کاموں میں اپنا دل لگایا کریں اور زندگی میں ہر چیز آپ کو محنت سے ملے گی طبیعت جو ہے وہ آپ کی ذرا تھوڑی سی نوابو والی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو من مار کے محنت کر کے زندگی میں کامیابیوں کو حاصل کرنا پڑے گا اور شادی کا آپ نے پوچھا ہے تو شادی ویسے شادی آپ کی جلدی ایک تو اب ہو جائے گی زیادہ کوئی دیر نظر نہیں آرہی مجھے اور زندگی میں جتنی اچیومنٹس ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو شادی کے بعد نہیں ملے گی جب کوئی نصیب کوئی لڑکی آپ کے ساتھ آکے اٹیچ ہوگی کوئی نصیب آپ کے ساتھ دوسرا اٹیچ ہوگا کیونکہ آپ کے ذائچے سے میں آپ کی وائف کو دیکھوں مجھے نہیں پتا کون ہے کہاں ہیں کس طرح ہیں آپ کو اگر پتا ہے تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں آپ کو کامیابیاں زیادہ ملیں گی سیار خان ان کا نام ہے اور مردان میں یہ پیدا ہوئے ہیں تین جنوری نائنٹین آئٹی تری ٹائم ان کو نہیں پتا مردان انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیریئر جو ہے وہ میرا کیسا رہے گا اور جن لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک رہیں گے کریئر سیار خان آپ کا اگر میں دیکھوں تو ماشاءاللہ زائچہ آپ کا اچھا ہے کریئر بھی آپ کا ٹھیک رہے گا اور آپ ایک سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں ہمیشہ آپ انہیں کو ساتھ رکھیں گے جو آپ کو فائدہ دیں گے تو اسی لیے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں اچھے لوگوں سے دوستی رکھیں تو بہت ساری زندگی آپ کا ساتھ نباتے رہیں گے آپ خود ماشاءاللہ اچھے ہیں تو آپ کو لوگ بھی اچھے ملتے رہیں گے اچھا جی سحیل صاحب کی ہمیں کال ہے ڈیٹو برتھ ان کو نہیں معلوم بقتی ذائچے سے ہم دیکھتے ہیں یہ جناب پن کی رائے انڈیا سے ان کی کال تھی پن کی رائے رائے انڈیا سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں اچھا پہلے ان کا جو شہر ہے وہ تو ذرا ہم ڈونڈ لے کہ جہاں سے انہوں نے پن کی رائے سے ہمیں کال کی ہے جاب یا بزنس دونوں میں سے کیا چیزیں وہ ٹھیک رہیں گی تو میرے بھائی جاب آپ کے لیے بہتر ہے بزنس اگر کریں گے تو اس میں پرابلم آئے گی بزنس اگر کریں تو اس میں بھی اپنے آپ کو ایزا امپلائی رکھیں کہ ہر ماہ اپنے کاروبار سے اگر آپ تنخواہ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ادر وائز بزنس آپ کے لیے ٹھیک نہیں باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اچھا جی مس اے کی کال ہے جی ڈیٹو برد ہے ان کی تیس جولائی انیس سو نینانوے ٹائم ان کا ہے آٹھ بچ کر اٹھتیس منٹ پی ایم اور سعودیہ عربیہ میں ایک شاکرہ کے نام سے نہیں شاکرہ شاکرہ کوئی علاقہ ہے اچھا جی سعودیہ عربیہ میں یہ پیدا ہوئی ہے شکاکہ کے نام سے شکاکہ کے نام سے اچھا جی انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان کب جائیں گی اچھا جی پاکستان اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو آپ کبھی بھی آ سکتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مارچ تک آپ کے ٹریبلنگ کے یوگ بن رہے ہیں تب تک اگر آپ پاکستان آنا چاہیں تو آپ بالکل آ سکتی ہیں اچھا جی مس ایف کی کال ہے اور دیکھتے ہے کہ مس ایف نے کیا پوچھا ہے مس ایف کی ڈیٹ او برث ہے جی یکم جون نائنٹین ایٹی نائن ٹائم او برث نہیں پتہ راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئی ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ میریڈ لائف کیسی رہے گی اور لائف پارٹنر جو ہے وہ کیسا ہوگا اچھا ایک تو کوشش کرنی ہے کہ جب بھی شادی کریں اس کا ڈیٹ ٹائم ضرور پوچھ لیجے گا بغیر پوچھے شادی مت کیجے گا کیونکہ پوچھ کے کریں گی تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو بھی لائف پارٹنر ہوگا اگر آپ کے اور اس کے مزاج تھوڑے سے مختلف ہیں تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں آپ کا ذائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مزاج تھوڑا سا دھیمہ ہے آپ ہر چیز کو دیکھ بھال کے چلتی ہیں لیکن سنسٹیف بھی ہیں ایموشنل بھی ہیں آپ کو اگر پیار نہ ملے یا آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہ ہو تو غصہ بھی آ جاتا ہے آپ کو تو شادی کے بعد کی لائف آپ کی ماشاء اللہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نکاح اگر اچھے ٹائم پہ ہو گا تو بہت ساری چیزیں آپ کی آپ کے کنٹرول میں رہیں گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اچھا جی اس کے بعد غزل ہنہ کی کال ہے دیکھتے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ شادی کب ہوگی اور آٹ آف کنٹری سفر کب تک ہے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو شادی اگر میں دیکھوں تو شادی ابھی فیل حال آپ کی میرے حساب سے تو اب ہو جانی چاہی کیونکہ ستارے بھی کہتے ہیں کہ آج کل بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے آپ کا شادی کا دور چل رہا ہے ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کی شادی کے حوالے سے بلکہ خواہش پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر آپ نے پوچھا ہے بیرون ملک سفر جو ہے وہ کب تک ہے تو بیرون ملک آپ کا سفر مجھے تقریباً کو دو ہزار بیس کے مائنس پلس جا کے آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ فارن ٹریولنگ سیٹلمنٹ کے حوالے سے معاملات نظر آ رہے ہیں عمران بیگ صاحب کی کال ہے عمران بیگ ان کا نام ہے ڈیٹو برث ان کی ہے پندرہ جون نائنٹین ایٹی ٹو ٹائم ان کو نہیں معلوم لاہور میں یہ پیدا ہوئی ہیں ساری ہوئے ہیں عمران بیگ صاحب لے پوچھا ہے کہ فینینشل حالات کب تک ٹھیک ہوں گے عمران بیگ میرے بھائی آپ کا ذائچہ ماشاءاللہ بڑا زبدست بڑا سٹرانگ قسم کا ذائچہ ہے فینینشل حالات آپ اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا سٹون میں آپ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ رڈ کورل سرخ مرجان لے کر اپنے ہاتھ میں پہنے یا سرخ حقیق بھی لے کر پہن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیلا پخراج لازمی اپنے ہاتھ میں لے کر پہنے یلو سفائر فینینشل حالات آپ کیسے ہیں کہ جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں تو اس لئے کوئی اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں آہستہ آہستہ آنے والے جو دو تین چار پان سال آپ کے اغلے ہیں وہ آپ کے لئے بڑے اچھے ہیں کہ اس میں آپ بہت سارے پیسے کٹھے کریں گے اتنے کٹھے کر لیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پیسوں کو کھا کھرچ کیا جائے تو باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے نمرا کی کال ہے اور نمرا کی ریٹ او برد ہے جناب چھبیس اکتوبر چھبیس اکتوبر نائنٹین نائنٹی ون ٹائم آف برد ان کا صبح پانچ بجے کا راول پنڈی میں یہ پیدا ہونی آج لگتا ہے ہمارے سٹوڈیو میں مچھر بہت زیادہ گھز گئے جو بہت زیادہ تنگ کر رہے آج نمرا نے پوچھا ہے برد چارڈ میں کچھ اچھا ہے جاب بھی نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہو رہی نمرا پہلی بات یہ کہ شادی نہیں ہو رہی تو یہ نہیں ہے بہت برا قسم کا زائچہ ہے یا اگر جاب نہیں ہے تو زائچہ برا زائچہ ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے آپ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو میں دیکھتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ابھی ایج ان کی بیس بھی نہیں ہوتی اٹھارہ بھی نہیں ہوتی اور کہتی ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں سب کچھ ختم ہو گئے ہماری شادی نہیں ہو رہی ایسا بلکل نہیں ہے جن ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑا کی ہے آپ کا بھی حق ہے کہ جب تک آپ ان کے گھر پہ ہیں آپ ان کی خدمت کریں بلکل کرتے ہوں گے میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں تو ذائچہ آپ کا ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن آپ کے ذائچے کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کے ہمیشہ کام ہو جاتے ہیں ذرا تھوڑے سے آپ کی انشاءاللہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اب ہی نہیں سبا نے کال کی ہے سبا کی جیٹو برد کیا ہے جناب سبا ہے یک مکتوبر نائنٹین ایٹی ون اور صبح کے تین مجھے یہ پیدا ہوئی ہیں شیخ و برہ میں سبا نے یہ پوچھا ہے کہ ہزبن امریکہ ہوتے ہیں باہر نہیں بلا رہے چھ سال ہو گئے ہیں اس بات کو تو سبا آپ کے ہزبن جو ہے نا وہ باہر کیوں نہیں بلا رہے آپ کو یہ تو تشویش ناک بات ہے کہ ان کو اٹلیس باہر بلانا تو چاہیے آپ کو اچھا سبا ایک تو فوری طور پہ آپ اپنے سرک چیزوں کے صدقے شروع کریں منگل کے روز بڑے گوش کا صدقہ دیا کریں صرف بڑے گوش کا ریڈ میٹ کا بغیر ہڈی کے گوش لے کر اس کا صدقہ جو ہے وہ دیا کریں چونکہ آپ کے ذائچے میں گھر تو انشاءاللہ ایک سے ڈیٹ سال کے اندر آپ کے husband آپ کو بلکل باہر بلا لیں گے اچھا جی اس کے بعد اسد عباس صاحب کی call ہے اسد عباس صاحب کی date of birth ہے جی پچیس مای نائنٹین ایٹی فور اور ٹائم ان کا ہے صبح اور فجر کا ٹائم ہے لاہور میں آج تو مچھروں نے اخیر ہی کر دیا ہمارے اس شوپ کے دوران اچھا جی انہوں نے کیا پوچھا ہے کہ بزنس کب سے ٹھیک رہے گا کب سے ٹھیک رہے گا کب سے ٹھیک رہے گا اچھا جی عصد عباس صاحب آپ کا ذائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ بزنس آپ اگر کرتے ہیں تو بزنس کے اندر جب تک آپ اپنے آپ کو ایزا ایمپلائی نہیں رکھیں گے تب تک بزنس جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں اپنی ہر ماہ تنخوا لینی ہے تو پھر کہیں جا کے آپ کا بزنس آپ کو فائدہ دے گا ادر وائز بزنس میں آپ کو پرابلم رہیں گی علی احسن صاحب کی کال ہے علی احسن صاحب کی ڈیٹ و برث ہے جی ستائیس سپتمبر نائنٹین نائنٹی تری ٹائم و برث ان کا ہے صبح کے ساڑھے تین بجے اور اکارہ میں یہ پیدا آئی ٹی کی فیلڈ میں جاب کب تک مل سکتی ہے گورنمنٹ جاب جو ہے اچھا آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر علی احسن آپ کو اگر جاب سرکاری نہ ملے تو آپ پرائیوٹ جاب جو ہے وہ بھی سرچ کریں تب تک آپ کا یہ کہ ایکسپیرنس جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہو گا اور سرکاری جاب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے ڈیٹھ سال کے انشاءاللہ سرکاری جاب جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی لیکن اس کے لیے کافی کوشش اور محنت کرنی پڑے گی لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی پراویٹ جاب بھی ملتی ہے اس پہ بھی فوکس کریں ٹائم نہیں ضائع کرنا کیونکہ آپ بڑے سمجھدار ہونے ہر قسم کے بچے ہیں اور آپ کو آگے چل کے میں دیکھ رہا ہوں میں بھی شاید آپ آئیٹی کی فیلڈ میں جو ہے وہ نہ رہے آپ اپنی فیلڈ جو ہے وہ چینج کر لیں تو زیادہ تبدیلیاں اچھی نہیں ہیں ایک فیلڈ میں آپ نے رہنا ہے حسن نواز صاحب کی کال ہے اللہ خیر کرے لندن سے تو نہیں آگئی کی حسن نواز صاحب کی کال اچھا جی چھبیس مارچ نائنٹی نائنٹی سکس اچھا اتنا چھوٹے نہیں ہو سکتے حسن نواز یہ کوئی اور ہی حسن نواز لگ رہے مجھے اچھا جی نائنٹین فورٹی فائیو کی پیدائش ہے ان کی اور شہر ہے لالا موسیٰ اچھا یہ تو مجھے لگ رہا کہ وہ میاں جی کی ڈال والے آگئے ہیں پھر سے اچھا جی حسن نواز صاحب لال مسور کی ڈال بڑے گوش کا صدقہ جتنی بھی سرخ رنگ کی چیزیں ہیں سرخ مرچے یہ ساری کی ساری مریخ میں آ جاتی ہیں بڑے گوش کا صدقہ یہ بھی اس میں آ جاتا ہے وظیفہ جو ہے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آچھا جی حسن نواز کے ساتھ بعد ہمیں سبا کی کال آئی ہے دیکھتے ہے کہ سبا جو ہے وہ کیا کہنا چاہا رہی ہیں ڈیٹو برث ہے ان کی پندرہ جنوری نائنٹین ایٹی فور ٹائم ہے جی سڑھے چار بجے کا راول پندی میں یہ پیدا ہوئی ہیں سبا یہ پوچھا ہے کہ لب میریج کے پانچ سال پانچ یر سے بات چل رہی ہے کب تک شادی ہو گی سبا زائچہ یہ بتاتا ہے کہ لب میریج اگر آپ کی دیکھیں جو ہے لب میریج لب میریج اور لب میریج تو لب میریج میں مجھے اب کوئی ڈیلی تو نظر نہیں آرہا اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو اب تک میرا خیال خیال ہو جانی چاہیے تھی کہ اس میں کیوں اتنا ڈیلی کر دی ہے سبا اس کو مزید ڈیلی نہ کریں اور چکہ دیکھ رہا ہوں میں کہ اگر تھوڑا سا اس میں محنت کی جائے اور تھوڑا سا سٹینڈ لیا جائے تو یہ شادی آپ کی جلدی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جیسے پان سال گزار دیں اگلے پندرہ سال گزار دیں گی تو مربانی کریں اس کو مزید جو ہے وہ لیٹ اور ڈیلی جو ہے وہ نہ کریں اچھا جی ہمیں اسد عباد صاحب نے کال کی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ بزنس جو ہے وہ کون سا ٹھیک رہے گا تو بزنس کے حوالے سے اسد عباد صاحب آپ کا ذائچہ جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا تو بزنس آپ اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میں آپ کو فیلز بتا دیتا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو مرضی کرنے والی ٹرانسپورٹ کا کام کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا آئل انڈ گیس کا کام کر سکتے ہیں ٹریولنگ کا کام کر سکتے ہیں پھر پانی کسی قسم کا لیکوڈ جیسے پانی ہے دودھ ہے ان کی ایجنسی لے سکتے ہیں جوس ہو گیا کوئی میری دعائیں جو ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے کہ زندگی میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتا رہے اچھا جی ہمارا جو آج کا شو ہے اس کا ٹائم اب بہت تھوڑا رہ گیا آپ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی اندیشہ رہتا ہے کوئی وہم رہتا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی دیر میں چند دیر بعد بات ہوگی تو بہرے ساتھ رہیے گا ایک دم سے غائب نہ ہو جائیے گا بڑا امپورٹن قسم کا یہ وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں جناب زفر اقبال صاحب کی جو کال آئی ہے دیکھتے کہ زفر اقبال صاحب کیا جانا چاہ رہے تیرہ نومبر نائنٹین سکسٹی سیون میں جناب یہ پیدا ہوئے ہیں اور ٹائم ان کو نہیں معلوم لاہور میں یہ پیدا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گیارہ سال سے ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہوں کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں یو اے ای میں اچھی جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی تو جناب یو اے ای سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور اپنی جاب کے حوالے سے یہ خاصے فکر مند ہیں اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کمپنی میں جاب چھوڑنا ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی زفر اقبال صاحب بات یہ ہے کہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے ذائچہ مجھے آپ کا یہ بتاتا ہے کہ ابھی فیلحال جاب چھوڑنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں اور اگر آپ جاب چھوڑنا چاہتے ہیں تو مین وائل آپ پہلے جاب سرچ کریں آپ کو کہیں پہ اچھی جاب مل جائے تو اس کے بعد آپ نے جاب چھوڑنی ہے اگر ایک دم سے جاب چھوڑ دی اور بیس میں جاب آپ کے پاس نہ ہوئی تو یہ کا اپنے جاب جو ہے وہ نہیں چھوڑ نہیں اچھا جی اس کے بعد ہمیں سبا فاروق کی کال آئی ہے دیکھتے ہیں کہ سبا فاروق کیا جاننا چاہ رہی ہیں سبا فاروق کی ڈیٹو بات ہے جی بائیس نومبر نائنٹی نائنٹی ون فجر کا ان کا ٹائم ہے اور فیصلہ بعد میں جناب یہ پیدا ہوئی ہیں آچھا جی انہوں نے پوچھا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ کب تک ہوگی شادی کے حوالے سے یہ پوچھلا چھا رہی ہیں تو سبا بات یہ ہے کہ عالم الغعب اللہ کی ذات ہے ذائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شادی بے ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہے چونکہ آپ مانگلک ہیں اور کافی سویر قسم کی مانگلک ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شادی میں ڈیلے ابھی مزید دو تین سال تک ہو سکتا ہے تو میری بات سن کے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اس کے لیے ایک تو آپ اپنے ہاتھ پہ ایک قرآن پاک 29 یہ سورہ سورہ انقبوت اس کو آپ مہینے میں سات دفعہ ضرور پڑھا کرے ہر ماہ سات دفعہ ضرور اس کو پڑھا کرے پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ بی بی فاطوہ کو حدیعہ کرے ان کے وسیلے سے اپنے لی دعا کرتی رہا کرے تو انشاءاللہ آپ کے شادی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بہتری بالکل آئے گی آپ کی خواہش کے مطابق کو اچھا سا رشتہ آ سکتا ہے لیکن جب بھی شادی کیجئے گا یہ میں بار بار آپ لوگوں کہتا ہوں کہ جب بھی شادی کریں تو شادی کا نکاح کا ڈیٹ ٹائم جو ہے آپ نے نکلوا کے پھر نکاح جو ہے وہ کرنا ہے حسن نواز صاحب کی جناب ہمیں پھر سے کال آگئی ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مرکاری مرکری کے صدقے اور وظائف جو ہے وہ بتا دے اطارت کے صدقے تو اطارت کے جناب جتنے بھی سبز رنگ کے صدقات ہوتے علاوہ اگر آپ کو وظیفہ مرکری کا کوئی ایس ویسے وظیفہ نہیں ہوتا جو میں نے پہلے وظیفہ بتایا تھا اسی پہ آپ گزارہ کریں وظیفہ جو ہے اس میں آزم ایک تو نکلتا ہے نام کے حساب سے پھر دوسرے کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہوتے ہیں جو نیچرلی ڈیفائن ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کو پکاریں وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارا آج کا شو تھا جو کہ انتہائی دلچسپ رہا آج پتہ بھی نہیں چلا یہ ٹائم کیسے گزر گیا گھنٹا اور اب ہم آجاتے ہیں اپنے شو کے اس فاربرڈ کی طرف جو ہے کہ آج کا وظیفہ کیا ہے ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے سے آپ کا دشمن جو ہے وہ دفعہ ہو جائے رفع دفعہ ہو جائے غائب ہو جائے اور آپ کو تنگ نہ کریں تو اکیس مرتبہ قرآن پاک کی تیس سورہ سورہ روم اس کو اگر آپ اکیس دفعہ پڑھ لیں تو کسی قسم کی بھی دشمنی اگر آپ کی چل رہی ہے کسی کے ساتھ چاہے بھائیوں میں دشمنی ہے چاہے ایک غیر بندے سے دشمنی ہے کاروباری دشمنی ہے یا کوئی دوستوں میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی دشمنی چل رہی ہے تو کسی بھی قسم کی دشمنی ہے تو اکیس مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا جو سب سے امپورٹن حصہ کہ سورہ روم جو ہے وہ میاں بیوی جن کے درمیان اقتلافات رہتے ہیں اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی بھی زوجائن میں اگر روزانہ اس کو بیس دن تک ایک دفعہ روزانہ اسے پڑھ لے تو بیس دنوں کے اندر اندر میاں بیوی کے درمیان جو اقتلافات ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ایک فریم میں شیشے چلے جاتے ہیں گھروں کے اندر لڑائی جگڑے پھر نہیں ہوتے لیکن جب بھی آپ اس کو پڑھیں کوشش کیجئے گا اس کو ترجمہ کے ساتھ سمجھیں پہلے کہ اس کے اندر ہے کیا یہ آپ کو کیا میسج دیتی ہے اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ جتنے بھی معاملات ہیں لڑائی جگڑے کے حوالے سے چاہے وہ میاں بیوی کے ہیں والدین کے ہیں بچوں کے ہیں بڑھوں کے ہیں بزرگوں کے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی کوئی دشمن چل رہی ہے تو وہ رفع دفع ہو جاتی ہے میری دعا آپ لوگ کے ساتھ کہ اللہ ان تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے جو ہمارا شو بڑے باقائدگی سے دیکھتے ہے اس کو پسند کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتاتے رہا کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ لوگ اس میں دیکھنا چاہتے ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آگے چل کے ہم اس کو ایڈ کریں جاتے جاتے مولا علی اسلام کا کال جو ہمیشہ کی طرح میں بتاتا ہوں کہ برے لوگوں میں سب سے اس پہ ندامت اکتیار کریں شرمندگی اکتیار کریں اور دوبارہ اس کو روپیٹ نہ کریں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی تمام دوستوں کو تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اسٹرولجر علی زنجانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی